مخالفین کو فانسو اور اپنے آپ کو کابون آنے دو یہ عمران حکومت کی فلسفی ہے اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے یہ حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو عملاً دس فنکشنل کر دی ہے آپ ایوان سدر کے آرڈیننس کے ذریعے مملکت کا نظام جو ہے اس کو ڈریک کر رہے ہیں لوگوں کا جینہ آپ نے محال کر دی ہے الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں اور آخری جو بارداد کی ہے محصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے جو ایک نوٹفکیشن پر پچھلے دن انہوں نے ایک جھگڑا کریئٹ کی ہے تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پر کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو تو اپوزیشن باہر نکل گیا ان کا پوری طرح مقابلہ کرے تو یہ فیلم عوامی نمائند ہیں ہمیں آتی ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں سو مسلم لگ نون تو اپنا ایک روڈ میں بنا چکی ہے پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہے ہم نے پچھلے دنوں بھی مہگائی کے خلاف بڑے اتجاجی مزارے کی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کانٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے ملکل اور نکل کے اس مہگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کریں کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اکل اور دانش کی رتی باقی حکومت میں تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی منڈٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا کام نہیں بنا تو نظام فیل ہو گیا بجائے اس کے کہ تلخی بڑے خرابی آئے گیا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریئیٹو اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا منڈٹ لینا چاہیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جن تلخ تجربات سے گزری ہے اور باقی اپوزیشن جماتے ہیں ہم جتھوں کے ذریعے اور گھراؤں کے ذریعے حکومت گرانے کے خلاف ہیں حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے اور یہ ایک مکسٹر تھا اور یہ ایک ہائیبریڈ قسم کے رجیم سامنے لائے گئی تھی لیکن یہ جو ابھی میں نے گزارش کی ہے نا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے خود ہی رابطہ کریں اور اپنی واپسی کا روڈ میں بنائیں ریزائن کریں اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں یہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہے اس لیے اس لیے کہ جس ای وی ایم کا وہ زور لگا رہے ہیں کہ بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن میں ای وی ایم کو لے آئیں کیا ہوگا اگر وہ ای وی ایم کا کنٹرول ہی ان کے پاس نہ رہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بلڈوز یہ کروا جائے اور ای وی ایم کوئی اور استعمال کر جائے اسی طرح یہ جو وہ نیب کا امینڈمنٹ کا آرڈیننس لا رہے ہیں جس میں انہوں نے چیرمن نیب کی آفیس کو حکومت کے تابع کروا دیا ہے براستہ صدر ریاست تو صدر صاحبان تو جب برا وقت آتا ہے جو کرتے ہیں اکثر وہ بھی سب کو پتائی ہے تو اپنے اپنے نہیں رہتے تو اگر پی ٹی آئی میں پولٹیکل سینس والے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ وجہ اس کے انہیں زور لگا کے نکالا جائے یا کوئی سٹریٹس کے اندر لوگ آئیں کیونکہ لوگ تو تیار ہو گئے ہیں لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے اور ظاہر ہے جب لوگوں کا دباؤ آئے گا تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اور آگے بڑے گی اور بڑھ کے بات کرے گی ہم نے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے نا ہم نے آئی ایم ایف کی یا ورل بینک کی یا عالمی مالیاتی اداروں کی یا کسی اور کی نمائندگی تو نہیں کرنی بہتر ہے پاکستان کے لیے بطور ریاست کہ یہ عدم استحقام کا شکار نہ ہو بہتر ہے پاکستان کے لیے کوئی ڈس آرڈر پولٹیکل ڈس آرڈر کریئٹ نہ ہو ریاست کو چلانا پی ٹی آئی اور اس کے رفاقاء جو ہیں ان کے بس کا روگ نہیں دا ملک میں فیر اور فری الیکشن چاہیے قانون اور آئین کے تابع چاہیے ایک گزارش اور کرنی ہے مختصر کہ جو حکومتی تحادی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ہماری بات پر غور کریں کیونکہ پہلے والے حالات نہیں ہیں اب انپاپولارٹی جو ہے موجودہ حکومت کی وہ جو عدم مقبولیت ہے عدم مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر جا چکی ہے جب ایک حکمران جماعت زمنی الیکشن سے بھاگے اور اپنے امیدوار کے پیپر خود ریجیکٹ کرائے تو حکومتی جو اتحادیوں نے سوچنا چاہیے انہیں بھی لوگوں میں تو آخر جانا ہی ہے یہ جو بلیک لاز بلڈوز کر کے وہ گورنمنٹ بنانا چاہیے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ موجود حکومت کی ناکامی کے اوپر ہم چاروں لوگوں نے بات کی ہے ہم چار نہیں پوری قوم بات کر رہی ہے پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ یہ حکومت حالت جنگ میں تو عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ تو موجود ہے لیکن اس کے لیے ووٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے ظاہر ہے اب ہی ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں ہم مس ایڈوینچر کیوں کریں لیکن جس طریقے سے موجودہ حکومت کیونکہ انہوں نے ایک سوال کرنا ہے میں اس کا جواب پہلے دے جاؤں جس طریقے سے موجودہ حکومت انپاپلر ہوئی ہے اس بات کا غالب امکان موجود ہے کہ حکومتی جو عرقین ہے ان میں سے بھی کچھ کا ضمیر جاگے گا اور وہ ووٹ آف کانسیس دیں گے کیونکہ اپنے حلقوں میں تو جانا ہے اور اسی طرح حکومتی تحادی تو کیونکہ ان کے اندر جو کریکس ہیں کیونکہ ہے تو بہانمتی کا کمبہ بنایا ہے نا کوئی پولٹیکل پارٹی تو بنائی نہیں ہے تو ان میں کریکس بڑے واضح ہو چکے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے آسین پہل برا دیکھیں آسین سب ہم مسلم لیگ نون کے چار نمائندگان بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت اب سے نہیں دہائیوں سے جو ہے وہ اس نے ووٹ کی عزت ووٹ کی حرمت کی بالی کی جد و جہد کی ہے اور یہ سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں جنرل مشرف کا مارشلہ بھی بھکتا ہے یہ رجیم بھی ہم نے بھکتی ہے اور اس سے پہلے سیول بادشاہت بھی ہم نے دیکھی یہ اسی سیاسی بالووت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا نہ ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی کھیل کھیل نہیں مجھے اس کا کافی یقین ہے تو میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب وہ اپنی جماعت کے لیے اس کے لیے گڑا خود ہی کھود رہے ہیں اپنے لیے کھود رہے ہیں اور جو گڑا کھودتا گرتا بھی اس میں ہے اگر آپ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے دیکھیں نا پولٹیکل پارٹیز ریل سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن میں کوئی سیاسی جماعت کوئی ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں اور پی ڈی ایم سے باہر ہیں آپ کے ساتھ ان بورڈ نہیں ہیں آپ کے اپنے اتحادیوں کے تحفظات ہیں وہ پبلکلی بات نہیں کرتے ہیں ہمیں تو پتا اس بات کا تو بات یہ ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے اس بات یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ عوام بھوک کی اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں ادارے اوپر آپ ادارے اندر اٹیک ہیں اس حقوبت سے میڈیا پر قدغن ہیں ججز پر آپ نے حملے کی ہیں اپوزیشن کے میمبران کو آپ نے جیلوں میں سرمے کی طرح پیسنے کی کوشش کی ابھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ کانگون بنوائیں اور آپ اس کو ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں سزائیں کروائیں مرضی کے اجاج لا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن بنی گیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تو آپ کیسے چل سکتے ہیں سب سے جنگ کر کے آپ کو جانا ہے ہمیں آپ کو نکالنے کی شاید جتنی جلدی نہیں ہے جتنی آپ کو جانے کی جلدی ہے تو اگر آپ چلے ہی جائیں گے تو پھر یہ ای وی ایم کا کیا بنے گا جو آپ نے ڈاکے کے لئے تیار کیا تو یہ گندے کالے قوانین مت بنائیں ملک میں ڈس آرڈر کریئیٹ نہ کریں بہتر ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں ہم بھی عوام میں چلے جائیں اور پھر جسے دے مولا یہ بات ہے اب ان کو موقع دے دیں انہیں سوال آیا گا ایک سر میں انہوں دیتا ہوں میرے خیال ہوں تو زیادہ کی آپ کے لئے بھائی بات یہ ہے یہ میری کوئی دسویں پریس کانفرنس ہے برا نہ مانی ہے گا مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کو نہ ایک ادارے کی طرف یہ آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے سوال میں ورائیٹی ہونی چاہیے آپ نوجوان آدمی ہیں میں آپ کی قدر کرتا ہوں تو میں اتنا ہی کہوں گا ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے ہزارے ہم پولٹیکل ورکر ہیں سارے اور زندگی گزر گئی اس کام میں تو ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی لائن آئی ہے تو اس کو تو کر رہے ہیں ایون بعض وقت آپ ایک اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رہے ہیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹویٹ میں نے پرسوں کیا تھا آپ کرٹر اینٹ پر دیکھ سکتے ہیں میرے جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکون کے اور یہ حق رکھتا ہوں بات کرنے کا کہ ریاست کے اندر استحکام رہے میں پھر تیسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور ادم استحکام کا شکار نہ ہو بجائے کہ انہیں بھیجنا پڑے زور لگانا پڑے گلیوں اور کوچوہ بزار میں نکل گئے خود جانے کا بندوبست کریں تاکہ واپس آنے کا راستہ جمہوریت میں پھر کم بینکہ موجود ہوتا ہے تو اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے اس میں کافی عطق صداقت تو ہے ہم نے تو اپنے حصے کی اپوزیشن جھیلی بھی ہے بہت ساروں نے بھکتی بھی ہے ہم میں سے درجنوں تو وہ جو جہلے کاٹ آئے ہیں اور بی سیوں وہ ہیں جن کو کسی کے پیچھے نیب لگایا ہے کسی کے پیچھے ایف آئے کو لگایا ہے کسی کے پیچھے انٹی کرپشن کو لگایا ہے جو اپنا دکھڑا کسی کے ساتھ بیان نہیں کرتے لیکن یہ ہوتا ہے لوگوں کے کام بند ہے سارا سلسلہ ہے لیکن اصل میں جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ عمران صاحب کی ان حرکات کی میر بانی صاحب دیکھیں پارلیمنٹری اپوزیشن یونٹ ہو گئی ہے ہمارے آپس میں رابطے ہوئے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے رابطے کی ہیں تو ای وی ایم کے معاملے پہ سو کالڈ الیکشن ریفارم پہ نیب ترمیمی آرڈیننس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اے این پی سمیت باقی پولٹیکل پارٹی سب کا موقف ایک ہے کسی کا بھی موقف الگ نہیں ہے باقی پیپلز پارٹی سمیت